اس لئے اگر کوئی ممبر رسول پر کھڑا ہو کر آپ سے دلوں کی بیماری کو صحیح کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف نہ جاؤ بلکہ جس طرح ڈاکٹر آپ کو کینسر سے بچنی کی دوہ دے رہا ہے ہو بہو یہی ایک عالم آپ کو روح کی بیماری سے بچانا چاہتا ہے میرے عزیزوں آج لوگوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا کہ اپنے بیمار دل کو تلاش کرنے کے دو تین طریقے انہوں نے بتائیں فرمایا کیسے پتا چلے کہ دل بیمار ہے یا اچھا ہے نمبر ون پہلی چیز مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹنے کا دل نہ کرے تو سمجھ لو کہ دل بیمار ہے نمبر دو دوسری چیز قرآن عظیم ایک ورک دو ورک سے زیادہ پڑھنے کی طبیعت نہ چاہے تو سمجھ لو کہ دل بیمار ہے نمبر تین تمہارے پاس مال ہے اور کسی مستحق غریب کی آواز پر تمہارا ہاتھ خیرات کے لئے نہیں اٹھتا سمجھو کہ تمہارا دل بیمار ہے یہ ساری کھلی ہوئی علامتیں ہر ایک کو خب پہ پرک لینا چاہیے کہ میرا دل آج کس پوزیشن پر ہے کہ آج مجھے مسجد میں بیٹنے کا دل کرتا ہے آج تو حالات ایسے ہیں کہ دس منٹ کی تقریر پر یہاں پر لوگوں میں شور شرابیں ہیں مولانا بہت لمبی تقریر کر رہے ہیں مولانا جمع بہت لمبا کر دیتے ہیں صحیح بات ہے یہ صرف دلوں کی بیماری کو پہچاننے کا طریقہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر وہ بھی رب تعالیٰ کے اوپر احسان کرنے کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کو جو پندرہ مینر زیادہ ہوتے ہیں وہ اس طرح مسجد میں فجر میں کہاں غائب رہتے ہیں عشاء کی نماز میں کہاں غائب ہوتے ہیں لوگ رسم ادا کرنے کے لئے آ رہے ہیں جمعہ میں جیسے سبوں کو دیکھا رسم کرنے کے لئے آ گئے رواج کرنے کے لئے آ گئے میرے عزیزوں اپنی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے پیش کرو کہ سارا دیا ہوا اسی کا ہے ایک مثال مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی میں عرض کرو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری حقائطیں نقل فرماتے ہیں ایک دوست دوست کے گھر پر گیا بہت محبت کرتا تھا تو دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا کون ہے کہاں میں ہوں آواز سے ہی پہچان لے گا اندر سے دوست نے کہا اگر میں آیا ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا واپس چلا جا اس لیے کہ میرا دروازہ میں کے لیے کبھی کھلتا نہیں دروازہ نہیں کھولا وہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد ایک برس تک اپنے دوست کی جدائی کے غم میں روتا رہا پھر آیا دروازے پر دستک دیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اب کی باہر اس نے دستک دے کر کہ اندر سے آواز سنی کون ہے تو باہر والے نے کہا بس دروازے پر تُو ہی ہے میں نہیں ہوں تُو ہی ہے دروازہ کھل گیا اور کہا جب محبت کرنے والا محب محبوب سے یہی کہہ دے کہ میں نہیں ہوں تُو ہی ہے اس کے لیے دروازے کھل جایا کرتے ہیں یہاں پر عبادت کرنے آ کر لوگ مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں بندے یہ کہتے ہیں اے مولا میں نے یہ کیا میں تیری بارگاہ میں دو رکعت نماز پڑھی میں تیری بارگاہ میں سو تسبیحیں کی مولانا روم فرماتے ہیں بندے چیرے لیے دروازہ نہیں کھلتا یہ کہتے مولا تُو ہی نے تو سب کرایا ہے تُو نے کرایا مجھے گھر سے اٹھایا یہاں تک چلایا یہاں بٹھایا سجدے میں جھکایا تسبیح گنائی مولا تُو ہی نے تو کرایا رب تبارک تعالیٰ کہ حضور جب اپنے سارے کام سپرد کر دو اور پھر دیکھو کہ دل کو سکون کیسے ملتا ہے یہاں پر سکون اس لیے نہیں ملتا کہ دل تو وہاں کمپنی میں چھوڑایا جسم مسجد میں آ گیا ہے لیکن دل کسی اور کے پاس چھوڑایا ہے